وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورت الفرقان اور یہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے پچیس نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس سے پیچھے ہم نے متصل سورہ مبارکہ پڑھی ہے جو سورہ نور تھی اس سورہ مبارکہ میں اور اس میں اپنے مزاج کے اعتبار سے فرق ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے وہ سورہ مبارکہ مدنی تھی لیکن ان کے کچھ موضوعات جو کہ اسلام کی قدر مشترک ہیں وہ ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور بڑھائی پہ اس سورت کا اختتام ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی بڑھائی سے ہی اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے اور یہ سورت چونکہ مکی ہے اس کی سیونٹی سیون آیات ہیں اور اس کے تقریباً چھ رکو ہیں تو مکی سورتوں کے ہم موضوعات آج سے اٹھارہ یہ پورے پارے پہلے پڑھ آئے ہیں کہ مکی سورتوں کا جو مخاطب ہے وہ مومن نہیں ہے مکی سورتوں میں جو خطاب ہے وہ عمومی طور پر اس مزاج کے لوگوں کو ہے جو کافر اور مشرک ہیں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی مکہ میں پیدائش چالیس سال بعد اعلان نبوت اس کے بعد مزید تیرہ سالہ مکی زندگی میں ہمیں صرف اور صرف چند لوگ مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حجرت سے پہلے مسلمان تھے جن کے درمیان جا کے حجرت کے بعد مواخات ہوا تھا ان کی تعداد کو سکسٹی سیونٹی کے قریب ہے تو تیرہ سالوں کی میند شاکہ کے بعد اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ ان کی تعداد ٹرپل فگر میں بھی نہیں پہنچی تو اس کا جو خطاب ہے وہ ان مزاج کے لوگوں کو ہے جو کافر اور مشرک ہیں اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے عقائد ہمارے بھی پانچ ہیں اور سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں ہمارے پانچ عقائد بیان فرمائے ہیں وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ تو اللہ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان ملائکہ پر ایمان یہ پانچ ہمارے بنیادی عقائد ہیں تو ان جو مکی صورتے ہیں ان مکی صورتوں میں انہی عقائد کے متعلق افتگو کی گئی ہے اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالت کے بارے میں ان کا تعلق جو ہے اور ان کا ذہن وہ ٹھیک نہیں ہے سب سے بڑی بیماری جو ان بنیادی آیات میں آئی ذکر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ مکی اور مدینہ کے لوگوں میں ایک بیماری مشترک تھی مکی کے لوگ بھی نبی پاک علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے مدینہ کے لوگ بھی تیار نہیں تھے لیکن دونوں کا جو لوجک تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی مکہ کے لوگ اس لیے آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ذہن تھا سرمایہ دارانہ کے سم کا اور ایک کیپیٹلسٹیک اپروچ تھی ان کی ان کا موقف تھا نبی آنا ہی تھا تو حضرت عبداللہ کے گھر میں آنا تھا یتیم ایک شخص نے ماز اللہ نبی بن کے آنا تھا یہ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں بزاروں میں کھاتے پیتے ہیں تو نبی اگر آنا ہی تھا تو کوئی مکہ اور طائف کا سردار نبی بن کر آ جاتا مدینہ کے لوگوں کی بیماری اس سے مختلف تھی مدینہ میں آباد تھے اہل کتاب اور اہل کتاب کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسخاق اور حضرت اسماعیل سے جو ایک آگے سلسلہ چلا تھا اولاد کا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسخاق حضرت اسخاق کے بیٹے حضرت یاکوب حضرت یاکوب کا لقب اسرائیل اور آپ کی پوری اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ بنی اسرائیل کی نبوت کا ہے اور اس میں تقریباً ستر ہزار انبیاء تشریف لائیں تو اس کے بعد یک دم مدینہ تیبہ میں جب نبیاء صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے تو مدینہ میں جو اہل کتاب تھے ان کے لیے بڑی اجنبی بات تھی کہ ستر ہزار لوگ تو نبی آئے ہمارے بنی اسرائیل میں یہ یک دم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تو یہ انکار سیم تھا لیکن اس کی ریزن جو ہے وہ دونوں میں الگ الگ تھی تو یہ مکی صورت ہے صورہ فرقان اس کے اندر لیگل آیات میں سے کوئی بڑی آئیت نہیں ہے جیسے نماز روزہ آج زکاة ہے کیونکہ روزہ اس صورت کی نزول کے بعد فرض ہوا زکاة حج ہمارے نکاہ طلاق شادی بیعہ سود ہماری معاشرتی معاشی سیاسی زندگی کے سارے آکامات اس صورت کے بعد آئے ہیں لہذا آپ کو کہیں نماز کا ذکر ملے گا تو نماز بمانہ دعا ہے ہماری اس طرح کی ایز سچ جو ہماری نماز ہے ایک پریسکرائب ٹائم میں اپنی پوری شرائط کے ساتھ فرض نماز اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا تو توحید رسالت آخرت مرکزی موضوع ہیں بلکہ اس کی صرف پہلی آیت کی ایک لائن میں اللہ نے تینوں موضوعات کو بیان فرما دی کون کون سے توحید رسالت اور آخرت اللہ ایک ہے اور میرا حبیب میں نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے یہ صرف اور صرف پہلی آیات میں ہی مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے تو صورت کا نام جی صورت فرقان ستتر آیات اور اس کے اندر چھے رکو ہیں تو آج ہم اس کا آغاز کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نزیرا تو اس صورت کا آغازی ایک ایسی ذات کی برکت والی صفات سے کیا گیا ہے جو بڑا نفسیاتی میٹر ہے آپ جب تعرف کرواتے ہیں تو مارا سا مناسب سا تعرف پرسنیلٹی کو مخاطب کے سامنے واضح نہیں کرتا تو بڑا تعرف بڑے الفاظ میں کروایا گیا تاکہ جو بات اس ذات کی ہونے لگی ہے وہ بات بھی بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا تعرف بہت بڑا ہے تبارک اللہذی تبارکہ بڑی برکت والا ہے بڑی خیر و برکت والا ہے بڑے تحکمانہ جلال اور شان والی ذات ہے اللہذی جس نے نزل الفرکان نزل جس نے نازل کیا الفرکان قرآن مجید کو قرآن مجید کو جو یہاں صفاتی نام دیا گیا ہے وہ فرکان ہے فرکان کا بنیادی طور پر معنی ہے فرق کرنے والا لیکن قرآن کو یہاں فرکان کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن پر عمل کرے اور جو قرآن پر عمل نہ کرے ان دونوں کا لائف سٹائل برابر ہو یا مرنے کے بعد ان کے ساتھ اللہ کا تعلق جو ہے ریوارڈ اور ریگارڈ والا وہ ایک جیسا ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا اور یہ جو کتاب ہے یہ اپنے عمومی مزاج کے اعتبار سے اپنے نزول اپنے مزامین اور اپنی ڈیلنگ کے اعتبار سے عام کتابوں سے بڑی مختلف ہے اس لیے یہ کیا ہے فرکان ہے یہ فرک کرنے والی ہے حق و باطل کے درمیان تبارک اللہ ذی بڑا خیر و برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نزالہ جس نے اتارا ہے الفرکانہ فرکان کو اتارا کس پہ ہے الا عبدہی یہ ایک الا عبدہی کا جو لفظ ہے یہ اتنے بڑے سارے اعتراض اور فلسفہ کا جواب ہے وہ کیا ہے کہ جی قرآن تو یہ خود ساختہ ایک سیلف آرگنائزڈ بک ہے جس کا دعویٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں تبارک اللہ ذی نزل الفرکانہ یہ کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے اللہ عبدہی اللہ کمان پر عبدہی اپنے بندے پر اور اس کے اندر between the line یہ بات ہمیں فیل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ انسان بن ہی تب سکتا ہے جب اس کتاب کے مقاصد اور اس کے مضامین پر عمل کرے گا فرکان نازل کیا لیکن کیا کس پر اپنے بندے پر تو اللہ کے ساتھ جو ایک اپنائیت ہے عبودیت والی وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کتاب کے مضامین پر عمل نہیں ہوگا آج امت مسلمہ کے سارے ممالکہ ایک ہی مسئلہ ہے آج مسلمان من حیث القوم قرآن مجید سے دور ہیں انفرادی طور پر بھی ہم قرآن سے دور ہیں اور اعتماعی طور پر بھی ہم قرآن سے دور ہیں تو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا اس کتاب کے اپنے بندے پر نزول کی حکمت کیا ہے لِيَكُونَ تاکہ وہ بن جائے لِلْعَالَمِينَ سارے جہان والوں کے لیے نزیرا غضبِ الٰہی سے درانے والے بن جائیں اس لیے قرآن کو اپنے بندے کے اوپر نازل فرمایا تو یہاں پر دیکھیں جی اللہ کی توحید کا تذکرہ تبارک اللہ زی کے ساتھ اور اس کے بعد قرآن کا تذکرہ اللہ عبد ہی یہ رسالت کا تذکرہ تو قرآن رسالت یہ سارے معاملات آگئے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوا آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے فرقان جیسی چیز اپنے بندے پر نازل کی اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے کسی پرنٹ دہات اور کریے کی بک نہیں ہے بلکہ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تمام جہانوں کے لیے یہ درانے والی ہے تو ذہن میں جب سوال پیدا ہوا اللہ نے اپنا اور تعرف بھی کروا دیا کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ جب فتح پاتا ہے یا لشکر فتح پاتا ہے تو صرف لشکر کے لیڈر پہ جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی بندہ ٹریس کرتا ہے اس کے ساتھ کون کون تھا ہتھیار اس کے پاس کیا کیا تھے کیوں اس کو اتنی بڑی فتح ملی تو ذہن میں سوال پیدا ہوا پھر اللہ کے بیٹے ہوں گے اللہ کا پورا لشکر ہوگا اللہ کے کوئی رشتدار ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی کتاب نازل کی اور پورے جہان کے لیے ایک نظام دے دیا تو بڑے سادہ سے الفاظ میں کہہ دیا گیا نہیں جس نے یہ نازل کیا ہے نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے جس نے یہ سب کچھ نازل کیا اللہ ذی لہو ملک السماوات والارد ولم یتخذ والدان ولم یکل لہو شریکن فی الملک وخلق کل شیئن فقدرہو تقدیرا یہ ان کے اطراز کا جواب ہے کون برکت والی ذات ہے ایسی جی جو دونوں جہانوں اور سارے جہانوں کے لیے اللہ عمل دے سکتی ہے شرکن غربن شمالن جنوبن عالم ارواح سے لے کر عالم اجسام تک اور اس کے بعد عالم حشر اور معشر تک وہ کون ہے جی اللہ ذی وہ ذات وہ ذات ہے لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی حکومت اور بادشاہت والارد اور زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے ولم یتخذ والدہ واؤ کمانا اور لم یتخذ تمہارے ذیر میں سوال ہے کہ کوئی بڑا لاؤ لشکر ہوگا جس نے یہ کائنات اللہ کے ساتھ مل کے بنائی ہوگی اور پھر اس کا کوئی قانون لائے عمل بھیجاؤ گا نہیں ولم یتخذ والدہ واؤ کمانا اور لم یتخذ نہیں بنایا ہے اس نے والدہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے کوئی اس کے اقتدار میں شریک نہیں ہے ولم یکل لہو شریکن فی الملک اور ذہن میں یہ بھی پھر سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر بیٹا بنایا ہے تو یہ سارا کرتا درتا تو اپنے لیے ہو رہا ہے کائنات بنائیے اپنی پھر الماز اللہ اللہ کے بیٹوں کے کام آ جائے گی ولم یکل لہو شریکن فی الملک ولم یکل واؤ کمانا اور لم یکل نہیں ہے لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک کے اس کی سلطنت میں وخالقا کلہ شیئن اور اس ہی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا یہ زمنا تھوڑا چھوٹا سوال ہے اتنے بڑے پہاڑ اتنا بڑا آسمان اور پھر زمین زمین کے اوپر عربوں کھربوں ٹنوں وزن اوپر بھی پانی سیونٹی پرسنٹ نیچے بھی پانی لیکن پھر بھی یہ زمین برقرار ہے تو وخالقا کلہ شیئن اس میں سے کسی چیز کو کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے نہیں وخالقا کلہ شیئن ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور کہیں پھر کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں کوئی کجی رہ گئی ہو کہیں کوئی ٹیڑا پان رہ گیا ہو نہیں فقدرہو تقدیرا اس نے مقرر کر دیا ہے ہر چیز کو تقدیرا اپنے ایک اندازے کے مطابق آپ حضرت انسان پر غور کریں اس کی آنکھیں اگر یہاں نہ ہوتیں کہیں اور ہوتیں تو شاید وہ اتنا اس کا لائف سٹائل بہتر نہ ہو سکتا جتنی آنکھیں ہیں اتنے پاؤں ہوتے جتنے پاؤں ہیں اتنی آنکھیں ہوتیں تو انسان کے لیے چلنا پوسیبل نہیں تھا ہمارے جسم کے اندر کو تھری سکسٹی فائیو سری سکسٹی کے راؤنڈ آباؤٹ بینڈز ہیں جوڑ موڑ ہیں اگر انسان صرف سیدھا ہوتا تو کیسا ہوتا اللہ نے جہاں ناکھ چاہیے تھا وہیں لگایا جہاں آنکھیں چاہیے تھیں وہیں لگائیں اور حضرت انسان اگر مثال کے لیے چھوٹا سا ہوتا جتنی چیونٹی ہے اپنے معاملات نہیں کر سکتا تھا اگر ہاتھی اونٹ جیسا ہوتا تو اس کو رہنے کے لیے ڈبل میند کرنا پڑتی اس دنیا میں لیکن اللہ نے فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ہر چیز کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ذات نے ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے اتنی ساری عظمت بیان کرنے کے بعد شکوہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تو سب کچھ ہم نے لیکن انہوں نے کیا کیا وَتَّخَذُو حضرتِ انسان نے بنا لیے مِنْدُو نے ہی اللہ کو چھوڑ کر آلِحہ مابود ہم پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ تو الہ مابود کو کہتے ہیں وَتَّخَذُو حضرتِ انسان سے گلہ یہ ہے کہ اس نے بنا لیے ہیں مِنْدُو نے ہی اللہ کو چھوڑ کر آلِحہ مابود اپنے خدا بنا لیے خود ساختا اور ان کی پھر حیثیت یہ ہے کہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا وہ تو کچھ چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے ان کے اندر تخلیقی صلاحیت ہی نہیں ہے بلکہ وہم يُخْلَقُونَ بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ اور وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے لِأَنفُسِهِمْ اپنے آپ پہ دررن نقصان کی وَلَا نَفْعَا نہ ہی نفع کی وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتَا اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے وَلَا حَيَا اور نہ ہی وہ زندگی کے مالک ہیں وَلَا نُشُورَ اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے ساری ساری کی ساری تخلیق ساری کی ساری قدرت ساری کی ساری ملکیت سارے کے سارے اختیارات بیٹے دینے کی صلاحیت بیٹیاں دینے کی صلاحیت غم دور کرنے کی صلاحیت یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور پھر یہ ساری صفات جو ہیں یہ اس خالق کی پہچان بتا دیں وہ خالق ہے باقی ساری کائنات مخلوق ہے اور وہ کوئی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اب چونکہ یہ صورت مکی ہے اور اب سے اعتراضات شروع ہونے لگے ہیں مزید یہ تو اوبرال عمومی بات ہوئی اب ان کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہوں گے توحید پہ رسالت پہ آخرت پہ مرنے کے پاس بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے کبھی تو ایک ایک اعتراض کا جواب بڑے پیارے انداز میں بڑی پولائٹلی ان کو دیا گیا ان میں سے ایک ہم آج پڑھتے ہیں باقی انشاءاللہ ہمارے کل کے سیشن میں ہوگا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ حَاظَا اِلَّا اِفْقُنْ اِفْتَرَاو وَآَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخرٌ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالَ الَّذِينَ وَاوْكَمَنَا اور کالا کہنے لگے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر یہ اعتراض کرنے لگے ان حاضاء یہ تو نہیں ہے یعنی قرآن مجید اللہ مگر افقن ہم نے سورہ نور میں پیچھے جو ہے وہ افق کا لفظ پڑھا ہے واقعہ افق امائشہ کے اوپر ایک تعمت کا پورا واقعہ تھا اور اس پی اوپر پھر حد قضف کی بات ہوئی سورہ نور میں تو افق کہتے ہیں بہتان کو تو کافر کہنے لگے کہ یہ قرآن تو ماذا اللہ نہیں ہے الَّا افقن مگر ایک بہتان ہے افتراہو اس کو کھڑ لیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کا موقف یہ ہے کافروں کا کہ انہوں نے خود قرآن بنا لیا ہے اور پھر ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو اپنے ماننے والے ہیں ادھر مکہ کے قرب و جوار میں انہوں نے ان کی مدد کر دی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہی اتراز جو ہے یہ آج کے دور کے جو اورنٹیلسٹ ہیں جو مستشرک ہیں غیر مسلم سکالر ہیں آج بڑی شد و مد کے ساتھ یہ اتراز کرتے ہیں اور وہ شد و مد کا اتراز کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ چھوٹی عمر میں گئے ملک شام کی طرف یہ پانچویں چھٹی ساتویں کی کتابوں کا واقعہ تھا کہ جب بادلوں کا سایہ ہونے لگا اس وقت جو ہے وہ ایک یہودی عالم تھا وہاں اس نے کہا یہ شخص جو ہے ابو طالب اس کو واپس بھیج دو ورنہ یہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ جو ہے وہ اس کو تنگ کریں گے میں تو اس کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں جس کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تو وہاں ایک راہب سے جو ملاقات ہوئی جس کو بہیرہ راہب اور بہیرہ راہب پڑھا جاتا ہے تو ان کا موقف بھی اور آج کی اورنٹیلس کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ملاقات تھی راہب کے ساتھ اس نے چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی تھی آپ کی عمر چھوٹی تھی ابھی اس وقت لیکن ان کا اورنٹیلس کا موقف یہ ہے کہ ماذا اللہ یہ بڑے ذہین آدمی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس وقت بچپن میں راہب کی باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لی اور کچھ پھر مکہ میں لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ہو گئے اور وہ چونکہ آسمانی کتابوں کی چیزیں جانتے تھے تو پرانے قصے کہانیاں جو ہیں ان کو کمپائل کر کے پوری کتاب انہوں نے بنا دی یہی بات ہے جس کو قرآن ان الفاظ میں کر رہا ہے وَقَالَ اللَّذِينَا كَفَرُ اور کفار کہنے لگے اور یہاں ایک اور بات بھی ہے جب اما خدیجہ نے آپ کو تسلی دی پہلی وئی کے بعد تو آپ کو کہاں لے کر گئیں ورکہ بن نوفل کے بعد ورکہ بن نوفل بھی عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے تو یہ پوری چین ایک اورنٹیا لسٹ نے ترتیب دے دی ہے کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں سے لیا وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں رہ گئی تھیں وہ ورکہ بن نوفل نے کہیں کہ اٹھو مومد سٹینڈ کرو یہ باتیں تو ساری تیری ٹھیک ہیں کچھ ہماری طرف سے بھی عائد کر دو تو یہ ایک پوری چین ہے پچیس تیس سال کے تسلسل کی جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں اورنٹیلس یہی ان کا اطراز ہے ذرا پھر سے سن لیں وَقَالَ اللَّذِينَا كَافَرُوا اور کہنے لگے کافر لوگ انہذا یہ جو قرآن ہے یہ تو نہیں ہے اللہ افکن مگر ایک بوتان سا بنا لی ہے انہوں نے افترہ ہو اور اس کو گھڑا ہے انہوں نے وَآَانَهُ اور ان کی اعانت کی ہے ان کی مدد کی ہے علیہِ اس قرآن کو کمپائل کرنے میں قوم و ناخرون ایک دوسری قوم نے وہ قوم کیا ہے وہ پورے ایک نئیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق والے پرانے اہلِ کتاب والے لوگ ہیں انہوں نے ان کی مدد کی ہے فَقَدْ جَاؤُ زُلْمَمْ وَزُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے جملے میں ان کے اس جھوٹ کا پول کھولا ہے فَقَدْ جَاؤُ یہ بات کر کے کہ قرآن انہوں نے خود کمپائل کیا اور ان کی مدد ایک خاص گروہ اور قوم نے کی فَقَدْ جَاؤُ زُلْمَمْ وَزُورًا انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے وزورًا اور چھوٹا سا جھوٹ نہیں چھوٹے سے جھوٹ کو کذب کہتے ہیں اور وزور کہتے ہیں جھوٹی گوائی بغیر دیکھے دھائی سو میں کسی کی جان کے خلاف گوائی دے دیں اس کو زورا کہتے ہیں کذب سے بڑا جو جھوٹ ہے اس کو زور کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں شہادت تو زور جھوٹ ہی گوائی دینا اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے وَقَالُ اور کفار کہتے ہیں کہ اَسَاتِرُ الْاوَّلِين یہ جو قرآن ہے اَسَاتِر یہ جمع ہے سطر کی سطر آپ کہتے ہیں نا لائن کو تو اَسَاتِرُ الْاوَّلِين یہ تو پچھلے لوگوں کے افثانے ہیں ان کی لکھی ہوئی اپنی باتیں ہیں اِکْتَطَبَحَا اس شخص نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اِکْتَطَبَحَا انہوں نے ان سے لکھوا لیا ہے کاتبہ کمانا ہوتا ہے لکھنا اور اِکْتَطَبَحَا کمانا ہوتا ہے لکھوانا اس کو لازم کر جائے متعدی کر دیا گیا یہ تو پہلے لوگوں کے کسے کہانیاں ہیں قرآن اِکْتَطَبَحَ مَاظَ اللَّهِ اس شخص نے یعنی آقا کریم علیہ السلام نے لکھوا لیا ہے فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَتَوْا وَأَسِيلَ دیکھیں اطرازوں میں اطراز کو کس نکر تک پہچھاتے ہیں لکھوا بھی انہوں نے لیا ہے اور ماذا اللہ پھر انہیں پڑھنا خود نہیں آتا تو فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ ان کو بار بار عملہ کروائی جاتی ہے جیسے بچوں کو ڈیکٹیٹ کروائی جاتا ہے ایسے ہی ان کا بھونڈا اطراز یہ ہے کہ ان سے ماذا اللہ لکھایا ہوا دوسرے لوگوں کا پڑھا بھی نہیں جاتا ایک تاتا بہا انہوں نے لکھایا بھی کہیں اور سے ہے فَهِيَتُمْ لَا پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ٹینس لکر کیا ہے فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ ان کی اوپر باقیدہ ڈیکٹیٹ کرواتے ہیں ان کو لوگ کہ پڑھو محمد کیونکہ اطراز یہ تھا کہ آپ تو انپڑ ہیں اہل سنت کے نزدیک امی کا معنی کیا ہے انپڑ ہم ترجمہ امی کا نہیں کرتے ہمارے نزدیک امی کا معنی یہ ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی فرد سے پڑا ہوا نہ ہو وہ امی اس کا انپڑ ترجمہ کرنا ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے نہیں کیا امی کا معنی کیا ہے جو مخلوق میں سے کسی فرد سے نہ پڑا ہوا جس کو خود کون پڑھائے اللہ پڑھائے اور اللہ الہام کے ذریعے پڑھائے ریویلیشن کے ذریعے پڑھائے وئی کے ذریعے پڑھائے تو پھر ان کا موقع یہ تھا کہ یہ تو انپڑ ہے ماذا اللہ ان کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے اور انہوں نے قرآن لکھوا بھی لیا ہے فَإِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ ان کے ہجے ان کا ایکسنٹ بھی ماذا اللہ یہی لوگ ٹھیک کرواتے ہیں پڑھتے ہیں فَإِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں ان کو املہ کروائی جاتی ہے ڈیکٹیٹ کروائی جاتا ہے یہ پورا قرآن کب کب جی ان کی صبح و شام کلاس لگتی ہے لوگ کلاس لیتے ہیں اور ماذا اللہ سمع ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کہ ان کو پڑھا رہے ہیں کافر اور یہ لوگ تاکہ یہ نظام میں مکہ اور نظام مدینہ کے خلاف ایک نیا نظام اٹھ کھڑا ہو بکرہ تاں و حسیلہ کلاس کب کب ہوتی ہے جی بکرہ صبح و حسیلہ اور شام کو صبح و شام ان کی کلاس ہوتی ہے اور یہ ایک نیا نظام جو ہے وہ کمپائل کر کے دنیا کے سامنے رکھنے لگے ہیں جو قرآن کی شکل میں ہے اور یہ اپنی نبوت کے دعوے دار ہیں تو آگے جی بات ہو رہی ہے اس آیت میں یہ چھوٹے چھوٹے اطرازات کا یہ آخری آیت ہے کل مابوب آپ نے فرما دیجئے انزلہ نازل کیا ہے ہو اس قرآن کو اللذی اس ذات نے یعلم جو جانتا ہے باریکیوں کو رازوں کو بھی فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں یعنی اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں اب تسلی ہے تسلی کے مابوب کہنے دیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہتے رہیں میں تو جانتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں مجھے پتا تھا حبیب جب آپ کے اوپر یہ کتاب آئے گی تو اس طرح کے اطرازات یہ کریں گے کیوں یعلم السرہ وہ اللہ جانتا ہے السرہ سارے رازوں کو فی السماوات جو آسمان میں ہیں والارض اور زمین میں ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ مابوب مجھے پتا ہے آپ کے اوپر اطراز ہوگا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس اطراز سے جب آپ نکھر کر نکلیں گے تو آپ کے تو مقام معبوبیت میں اور اضافہ ہو جائے کیونکہ جب انسان پریشانیوں سے نکلتا ہے تو وہ انسان ایک پرفیکٹ انسان بن کے آگے نکلتا ہے انہو کانا غفور الرحیم بے شک وہ اللہ ہے غفورہ بخشنے والا اور رحیم رحم فرمانے والا یہ سلسلہ اطرازات کا چل رہا ہے جی اسی کو آگے جو ہے وہ جمع کے لفظ سے ذکر کیا گیا وَقَالُوا مَا لِحَذَرْ رَسُولُ یہ آگے پھر سارے اطرازات چل لیں تو سورت کا نام کہے جی سورہ فرقان ہے اور مزاج کے اعتبار سے کون سی سورت ہے مکی سورہ مبارکہ ہے آیات جی سیونٹی سیون اور اس کے رکوع چھے رکوع ہیں اس کے مکی موضوعات ہیں سارے اللہ کی قدرت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ کی رسالت کی بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہے اللہ اپنا عرفان اور اپنے حبیب کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَا اللَّا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہے